حضرت بلال نے ازان نہ دی اور سورج نہ نکلا کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ مفتی اکمل صاحب نے کیو ٹی وی کے اوپر خود آگے انکار کر دی ہے اس جھوٹ کا انہوں نے کہا یہ کہانی ہے وہ قوالی کی وجہ سے مشہور ہوگی کہ حضرت بلال ازان نہیں دیں گے تو سورج نہیں نکلے گا ہم دازہ کریں آپ یعنی اتنا بڑا جھوٹ جبکہ ہمیں بخاری مسلم میں بلکل اُلٹ ملتا ہے اس کے بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے بخاری میں اس کا کچھ حصہ ہے مسلم میں یہ ہے کہ نبیل اسلام ایک سفر کے دوران صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ رات کو آرام کرتے ہیں فجر کے وقت نماز کے لئے اٹھ جائیں گے نبیل اسلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ سفر ہے ہو سکتا ہے رات کو ہم سوئے اور آنکھ نہ کھلے اس زمانے میں کوئی لارم یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی تھی تو نماز بڑھ کے ہی سوئے برحضور نے مشورہ مان لیا اور الٹی میٹلی حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی کہ وہ اپنی سواری پہ اونٹ پہ بیٹھ کے مشرق کی طرف دیکھیں گے جب پو بھوٹے گی نا طلوع فجر کے لئے ختم سیری والی پو جو سفیدی ہلکی سی نکلتی ہے جو فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد نکلتی ہے وہ زردی ہوتی ہے جو سورج نکل رہا ہوتا ہے ایک فجر کا وقت داخل ہوتے وقت ہلکی سی سفیدی پھوٹتی ہے مشرق کی طرف جسے صبح صادق کہتے ہیں جبکہ وہ بالکل وائٹ اور بلیک ڈورہ جو ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے اس سے پہلے جو الکی سفیدی ہے اسے صبح قازم کہتے ہیں جھوٹی صبح وہ صبح نہیں ہوتی پھر وہ صبح صادق آتی ہے جسے ہم طلوع فجر کہتے ہیں یا ختم سیری تو وہ آگاہ کر دیں گے لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت بلال تھوڑی دیر تو وہ مطلب دیکھتے رہے پھر انہیں بھی اونگ آنا شروع ہوگی اور وہ بھی سو گئے مسلم شریف کے الفاظ ہیں سورج اتنا بلند ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی پھر باقی لوگ کھڑے ہوئے اٹھ کے سب سے پہلے تو حضور نے کہا اس جگہ کو چھوڑو یعنی ظاہر ہے یہ ایک شیطان کا غلبہ ہوا آئدھر کہ سب کی نماز فجر کا وقت گزر گیا پھر حضرت بلال سے پوچھا بھی تیری ڈیوٹی لگائی تھی ان کا یہ رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آگئی مجھے بھی آگئی کوئی حضور نے یہ نہیں کہا کہ تُو نے یہ گستاکی کیونکہ میرا نام بیچ میں کیوں لیا ہے کیونکہ یہ نیچرل چیز تھی باہر حضور نے کہا یہاں سے اپنا سمان اٹھاؤ پھر کسی اور جگہ پڑھاؤ کیا حضرت بلال سے کہا کہ ازان دو ویسے آپ ہوتے تو کہتے ہیں بلال تے تو کچھ رسا تُو تچھوٹی کرنا تُو جیڑا کام پایا ہے نا اور پھر آپ نے سورج اتنا بلند تھا آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا یہ جو آخری حصہ ہے نا کہ کوئی بھول جائے یا سویا رہ جائے جب یاد آ جائے نماز پڑھ لے اور پھر حضور کا وہ آیت تلاوت کرنا یہ حصہ بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے اس واقعے سے کتنے مدنی پھول ملتے ہیں ایک تو علم الغعیب والا قیدہ آپ کا کلیر ہو گیا کہ نبی الاسلام بھی سوئے رہے گئے آپ کو نہیں پتا چلا ورنہ آپ نے جان موجھ کے تو نماز نہیں قضا کرنی تھی آذر و ناظر والا بھی اقیدہ استعاند والا اقیدہ آپ کے سارے وہ اقیدے جو آپ نے خود سے بنائے ہوئے ہیں حالانکہ نبی کے بارے میں تو یہ ہے بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے اس لئے نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے جو حضرت عائشہ کہتی ہیں اسی حدیث میں کہ حضور کے خراتوں کی آواز میں نے سنی نبی الاسلام بہت اونچے نہیں لیکن تھوڑے بہت تو خراتے لیتے تھے جو سوتے وقت آواز آتی ہے اور اسی طرح نماز آپ نے پڑھا دی آپ نے فرمایا ہم انبیاء کا دل نہیں سوتا صرف آنکھیں سوتی ہیں لہٰذا انبیاء کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا سوائے ان چیزوں کے جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے تو چونکہ وہ غافل نہیں ہوئے ہوتے لیکن یہاں پر نبی الاسلام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سورج نکل آیا ہے تو یہ مسئلہ بھی کلیر ہو گیا اور یہ مسئلہ بھی کلیر ہو گیا کہ حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ نے قوالی میں سنا تھا کہ وہ ازان نہ دیں تو سورج نہیں نکلتا وہ تو سوئے رہے گے اور سورج نکلا کیا باہر نکلایا جس دن بلال کی عزت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس دن تو سورج نکل آیا اگر حضرت بلال کی عزت کی فازت دیکھی جائے تو اس دن ہونی چاہیے تھی کہ کوئی فرشتہ جا کے حضرت بلال کو جگا دے تاکہ حضرت اٹھو نیتے لوگا نے گھلان کرنی ہے جس باہر دیج اور وہ واقعہ جی وہ جی ان کی زبان میں لکنت تھی تو وہ صحابہ نے شکایت لگائی تو اگلے دن حضور نے ان کو ازان دینے سے روک دیا تو اس دن سورج ہی نہیں نکلا لیکن یہ ہے کہانی اور مسلم شریف نے وہ کہانی کھول دی اس لئے ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا خدا یہ کتابوں کا پیغمبر یہ کتابوں کا واقعہ اور وہ بابوں کے بتائے وے واقعات مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا بلال اور ہے بابوں کا بلال اور وہ چیز جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے وہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے اور اس واقعے سے یہ بھی پتا چل گیا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جس وقت بھی وہ نماز پڑھے گا اس کی نماز درست ہو جائے گی وہ نماز قضاء بھی نہیں ہوگی جان بوچھ کے نہ کی ہو بعض وقت انسان لیٹ اٹھتا ہے نا تو لوگ پوچھتے ہیں میں قضاء پڑھنی ہے ادھا پڑھنی ہے تو آپ جب اشراق کے وقت میں فجر پڑھیں گے تو وہ آپ کی ادھا ہے بشرتے کے آپ نے روٹین نہ یہ بنائی ہوئی ہو کتنے لوگ ہیں پوری رات بیٹھ کے نیٹ پہ اور ویٹس ایپ کے اوپر فضولیات میں ٹائمز آیا کرتے ہیں اور فجر کی جب ازانے آتی ہیں تو وہ سو جاتے ہیں اور پھر وہ کہیں گے ہم اٹھ کے نماز نہیں ان کے لیے نہیں ہاں کوئی رات کو ٹائم پہ سویا کسی دن کوئی اچانک ایسا ماملہ ہو گیا تو وہ اسے پھر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ نماز ادا کرے اس کی نماز ادا ہے اور اس واقعے سے یہ ریزلٹ بھی نکلا کہ اس طرح کی جو نماز ہے وہ آپ جماعت سے بھی ادا کر سکتے ہیں سورج نکلا وایا اور حضور نے یہ نہیں کہ آپ نے اپنی پڑھ لو ازان بھی دلوائی اور نماز پڑھی اور زمنا میں برکت کے لیے ایک واقعہ ارز کر دیتا ہوں جو پبلک میں اسی کے ساتھ کا ایک جھوٹا اور واقعہ مشہور ہے وہ کہتے ہیں جی حضرت میر معاویہ کہ ایک دفعہ فجر کی نماز قضاء ہوگی یعنی جن لوگوں کے بارے میں قرآن و سنت کہ دلائل میں اگر کوئی چیزیں ان کو نہ ملیں ان کو اونچا کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹے واقعات منصوب کیے ہیں اور یہ کون لوگ سنا رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں نبی کو بھی علم غیب نہیں ہے وہ شیطان کا علم غیب مانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ماننا شروع کرتے تھے وہ کہتے ہیں نیزد میر معاویہ کہ فجر کی نماز ایک دفعہ قضاء ہوگئی تو وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اگلے دن ان کو فجر کے وقت شیطان جو انہیں انسانی شکل میں اٹھانے کے لیے آ گیا اچھا جی شیطان اٹھانے کے لیے آ گیا کیوں وہ کہتے ہیں اس لیے آیا کہ اس شیطان نے ان کو بتایا کہ کل جو آپ روئے تھے اس کی وجہ سے آپ کا سواب کتنے گناہ بڑھا دیا گیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ نماز قضاء کریں اور آپ کو پھر اتنا سواب رونے کے اوپر ملے تو میں آپ کو فجر کے وقت اٹھانے کے لیے خود آ گیا ہوں اندازہ کریں آپ یار یعنی یہ لوگ کس طرح کے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں یہ جو سواب اور عذاب کا معاملہ ہے یہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان راز ہے اس کا شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ شیطان کا علم غیب مانے ہوئے ہیں مامو جی کو بڑھانے کے لیے ظاہر دوسری طرف کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا یعنی شیطان نے یاری لگائی ہوئے فرشتوں کے ساتھ کہ تُو خبر لی کرنی ہے میں پھر کال جگاواں گا کس کس نو میں جگاڑا ہے اللوجیکل جھوٹی باتیں ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے پھر تو بڑا اچھا طریقہ چل گیا کہ بھی ایک بندہ اگر نہیں اٹھتا تو وہ پھر یہ انتظار کیا کرے کہ مجھے شیطان ہی آپ اٹھائے گا آکے ورنہ میں روزانہ زیادہ جو اعزاد میواویہ کی سنت پر کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر پیروی کریں آپ روزانہ نماز قضا کریں روئیں اور زیادہ نمازوں کا ثواب کمائیں پھر تو ہم پوری ایکویشن لگا کے کراللیز بنا کے پوری پوری ایکویشن بنائیں گے یہ کیوں آپ لوگوں کو جھوٹے واقعات سنا سنا کے اور اس شخص کا گرویدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خلفہ راشدین کے ساتھ اور خصوصاً چوتھے خلیفہ مولا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر چکے صحابیوں نے کا اترام اپنی جگہ وہ سب کچھ ہم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں لیکن اس طرح آپ کسی کو اونچا کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے واقعات تو منصوب نہ کریں تو چاہے حضرت بلال کی شان کو بڑھانے کے لیے کوئی واقعہ جھوٹا منصوب کرے خواہ حضرت مرباویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی جھوٹا واقعہ منصوب کرے غلط ہے اسی طریقے سے حضرت علی کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے لیکن اس حدیث کے بارے میں محدثین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے اس حدیث کو امام تبرانی صحیح سمجھتے ہیں اپنی موجم کے اندر اس حدیث کو لے کے بھی آئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبیل اسلام سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور حضرت علی کی نماز چھوٹ گئی اور وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے تو کہتے ہیں سورج واپس نکل آیا یہ روایت اپنی سنت کے اعتبار سے اکثر محدثین نے اسے ریجیکٹ کیا ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضرت علی سے کوئی بغز رکھتے تھے یہ اللوجیکل بات ہے اللوجیکل بھی درست نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ نبیل اسلام تو نماز پڑھ کے سوئے ہو اور حضرت علی نے نماز نہ پڑھی ہو حضرت علی تو ساری نمازیں حضور کے پیچے ہی پڑھتے تھے یہ ایسا ہو نہیں سکتا یہ اللوجیکل ہی کوئی درست نہیں ہے لیکن اگر کوئی سے صحیح بھی مان لیتا ہے تو سورج کا رکھ جانا اتنا تو احادیث میں ثابت ہے بخاری مسلم میں آیا ہے کہ جوشوا جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ اول بنے تھے حرون علیہ السلام تو زندگی میں فوت ہو گئے ان کے جوشہ ابن نون جنہیں جوشوا کہا جاتا ہے ان کی جنگ تھی بدپرستوں کے ساتھ مشرقین کے ساتھ اور ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا یعنی جمعہ کی مغرب کا وقت قریب آ گیا تھا اور ہفتے کے دن یہودی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے ان کے لئے وہ حرمت کا دن تھا اب بالکل جنگ اینڈ پہ پہنچی بھی ہے فتح قریب ہے تو حضرت جوشوا ابن نون نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ میرے لئے سورج کو روک دے آٹھ کا دن تھوڑا لمبا کر دے تاکہ ہم کافروں کو شکست دے لیں کیونکہ اگر مغرب کا وقت آ گیا تو جنگ روکنی پڑے گی تو حضرت جوشوا ابن نون کی دعا کی برکت سے اللہ نے سورج کو روک دیا یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اور ان کو فتح نصیب ہوگی تو یہ پوسیبلٹی موجود ہے لیکن اس طرح کہانیوں میں رنگ بھرنا کہ اس سے آپ کسی کو اس طریقے سے بڑھانے کی کوشش کریں یا اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کریں بلکل اس طریقے سے حضرت عبقر صدیق کے بارے میں بھی وہ بلکل جھوٹا واقع ہے کہ غار سور کے اندر وہ سامپ کاٹ گیا تھا انہوں نے ایک ایڑی رکھ دی تھی وہ ایک سراخ کی وجہ گا اور وہ سامپ جو ہے وہ کتنے سالوں سے حضور کی ثابت کشرف آسر کرنے کیلئے انتظار کر رہا تھا اور وہ ڈس لیا سب جالی واقعات ہیں خود مہتسین نے لکھا یہ مشکات میں بھی بقیدہ حضرت عمر کے بارے میں بھی لکھا وایا کہ وہ کہتے تھے مجھے ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکی مل جائے پوری زندگی کی نیکیاں میں دے دوں گا یہ جھوٹی روایت ہے سچی روایت مسلم شریف میں ہے اور حضرت ابو حریرہ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب حضور نے فرمایا ہے میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو میری یہ پہلی دفعہ خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے جو علی کو مل گیا یہ حدیث مسلم شریف میں ہے یہ اہل سنت کے ہاں کسی کو پتا ہی نہیں تھی میرے سے پہلے نہ کبھی کسی نے بیان کی نہ کسی نے کہیں پفلٹ میں لکھ کے امت کو بتائی اور وہ جھوٹی حدیث حضرت ابو بکر والی بیان کرتے رہے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین خلفہ راشدین کے مرتبے کو بتانے کے لیے ان کی فضیلت کو بتانے کے لیے جھوٹی روایتوں کا سہارا نہ لیا جائے سچی روایتیں بہت ہیں یہ بہت خطرناک معاملہ ہے بعض وقت رسول اللہ کی طرف کوئی چیز منصوب ہو جاتی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اور اس کے راوی خود مولا علی ہیں یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے بخاری میں بھی ہے جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منصوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تو وہ شخص اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے خوارج کے خلاف تو اپنے ساتھیوں کا موریل بلند کرنے کے لیے کیونکہ وہ ساتھی تھے جو آپ کے جنگ سفین کے موقع پر آپ سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تحکیم کے ایشو پہ تو باقی ساتھیوں کے دل میں تھا کہ یہ اتنی نمی نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ سب کچھ تو حضرت علی نے حدیث بیان کی بخاری مسلم دونوں میں کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ تو مجھے گوارہ ہے لیکن یہ بات گوارہ نہیں کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود نہ سنی ہو یعنی حضور پہ حدیث باندھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص آسمان سے زمین پہ گرے اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں وہ عذاب کم ہے اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا عذاب بڑھا ہے تو پھر حضرت علی نے یہ جملہ بولنے کے بعد خوارج کے خلاف قتال کرنے کے بارے میں حدیث بیان کی کہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں جو خوارج کو قتل کریں گے اور میں نے خود حضور سے سنا تھا اور مسلمیوں میں تو الفاظ ہیں کہ میں اب اگر ساری باتیں بتاؤں تو شاید تم میں سے بعض لوگ اس فضیلت کو اتنا بڑا سمجھیں کہ وہ سمجھیں آج کے بعد ہمیں کسی نئے کام کی ضرورت ہی نہیں ہے جتنا بڑا کام خوارج کے خلاف قتال کرنے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ دہروان کے موقع پر ان خارجیوں کے خلاف ہم نے قتال کیا جن کا وہ بڑا تھا ذلخ ویسرہ التمیمی نجدی وہ جو بخاری مسلم میں آئے کہ وہ گھنی داڑی تھی اس کی آدھی پندلی تک تحمد تھی آنکھیں دسیوی تھی جو آلہ حضرت کہتے ہیں ایک وہابی کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ انصاف کرے وہ نجدی تھا نا تو وہ وہابیوں کو نجدی کہتے ہیں نا تو اس میں نبیر اسلام نے فرمایا کہ اس کی نسلوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور اے علی تم رشک کرو گے ان کی نمازوں کے اوپر اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا اور اس پہ کوئی اثر باقی نہیں رہتا یعنی آر پان جب شکار سے ہو تو خون کا اثر بھی نہیں اس پہ ہوتا یہ حالت ہوگی اور میں اپنے زمانے میں پاؤں تو قوم آدھ کی طرح انہیں تباہ و برباد کرتا اور ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف ہم نے علی بن ابی طالب کے ساتھ مل کر نہروان میں قتال کیا یہ بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں یہ جنگ جمل صفی نہروان سے متعلق ساری آدیث میرے کربلا والیٹسچ پیپر کے اندر موجود ہیں تو بات وہ شروع ہی تھی حضرت بلال کی ازان سے جھوٹے واقعات سے یہ سارے جذباتی واقعات ہیں اس طرح حضرت بلال کی طرف یہ بھی ایک جھوٹا واقعہ منصوب ہے تاریخ کی کتابوں میں مدینہ چھوڑ گئے تھے کہ میں اب ازان دوں گا تو حضرت حسن حسین نے بعد میں ان کو ریکویسٹ کی جب وہ واپس آئے ازان کے لیے وہ واقعہ بھی ویسے آنسوں نکالنے کے لیے بہت اچھا ہے واقعہ وہ حقیقت بات ہے وہ عشق و سرور میں ڈوبا وہ ہے لیکن ان کی اسنادی احسیت کوئی نہیں ہوتی ہے اس لیے اس طرح کے واقعات سے بچنے میں ہی آفیت ہے بعض اوقات پھر اس کے ساتھ عقیدے ایسے جڑ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں قرآن و سنت کے دلائل کا دفاع کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے ان جھوٹے واقعات کی وجہ سے یعنی ہم کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہے یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ سلطان باہو نے تو کہا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا یعنی ہم آیت پڑھ رہے ہیں اور یہ آگے شیر پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ کہانیاں اور واقعات سنا رہے ہوتے ہیں اے اے پھر کیوں کیا جاندہ جی اوڑا اے پھر کیوں کیا جاندہ وہ ہوندہ ہی کدھر ہی نہیں ہے ہم رفعالی دین کی حدیثیں میان کر رہے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں اے پھر کیوں کیا جاندہ ہے کہ وہ بوت راکھ کیا جاندہ ہے وہ سرکاروں پتہ نہیں سان وہ نہیں پتہ کیوں کیا جاندہ ہے اور بیان کرنے والے بھی ان ناسکنے جب سے ہم نے کہا کہ کوئی جھوٹی عدیث ہی سنا دیں ضعیف چھوڑ دیں جھوٹی عدیث کسی کتاب میں لکھی ہو یعنی انگوٹھے چمنے والی جھوٹی عدیثیں ہیں لیکن کہیں لکھی ہوئی ہیں موضوع شریف میں وہ گھڑی ہوئی عدیثوں کے پر جو کتاب لکھی ہے نا ابن جوزی نے بھی لکھی ملالکاری نے بھی لکھی اور لوگوں نے بھی کہ بڑی بڑی گھڑی ہوئی عدیثیں کون سی ہیں لیکن یہ بغلوں میں بوت رکھنے والی تو کوئی گھڑی ہوئی عدیث بھی نہیں ہے اور پبلی کے اندر مشہور ہے